ایودیا میں ہونے والی رام للا کی پرانڈ پرتشتھا کو لے کر چھترپور شہر کے بازار میں رام نومی اور دیپا والی جیسی رونک دیکھنے کو مل رہی ہے دن بھر لوگ بھگوہ دھج دیپاک رنگولی بنانے کی سامگری لائٹ جھلر پٹاکے مشتھان اور پوجہ پاٹ کی سامگری کی خریداری کرتے نظر آئے بازار میں دیپا خرید نے پہنچی پریہ تیواری نے کہا کہ آج ہمارے آراد پربہ شری رام پانچ سو ورشوں کے بعد پنہ اپنے مندر میں ویراجمان ہونے جا رہے ہیں پریہ تیواری بہت خوشی ہو رہی ہے رام جی آ رہے ہیں ہمارے دیش دیا میں بہت اچھا لگ رہا ہے بجار بھی آئی ہے ہاں ہاں دیش شری رام اسی طرح سریمتی پوشپر آجپوت نے کہا کہ آج کا دن بھارت کی اتحاس کا سب سے بڑا دن ہے اس لئے بھارت میں رہنے والے ہر ویقتی کو آج دیپوت سو منانا چاہیے پوشپر آجپوت کس طرح سے آج خریداری کرنے کے لیے آپ آئی ہیں آرے وہ دیپا والی ہے نا بکل وہ ہے نا رام جی کو وہ سو بھی ہونا ہے سو دیا یہ خرید نہیں آئے ہیں اور سب سامان خرید نہیں آئے ہیں دیپک جلائیں گے کل خوشی بھرگل خوشی ہے پٹا کٹا ka پھو رہے ہیں سب کریں گے مٹھائی باتے ہیں سب خوشی حج주� کریں گے خوشی بھرگلے ور دیپا والی ہے دیپ بھانو potrze وارے کسی препوش اکتہ کسی منا رہے ہیں کھوشی کے ساتھ خوشی منان رہے ہیں خوب دیپا والی کو بڑی دیوالی منا رہے ہیں رام جی کی جائے منان رہے ہیں اور سب بات خوشی منان رہے ہیں پیشار میں دیپک م پیشلائے ہیں پوجہ پاٹ کی سامگری خریدنے آئے لوگوں نے بتایا کہ یہ دن ان کے لیے بہت خاص ہے اگراہک ارون شرما نے کہا کہ ہم سبھاگ شالی ہیں کہ ہم اس ورش کی شروعات میں ہی اتنی بڑی خوشی منع رہے ہیں بہت اچھی خوشی ہے دوبارہ دیپا ولی منعنے کے لیے دیپا کرید رہے ہیں بہت اچھاو ہے دوبارہ دیپا ولی منعنے کی تیاری کر رہے ہیں بجاروں میں بھی اب دکانے سج گئی ہیں دیپا کرید رہے ہیں بلکل دیپا ولی منعیں گے ہاں پٹا کے بھی پھوڑے جائیں گے پٹا کے رکھے بھی ہے خرید کلائے ہاں بھر کے وہیں دیپاک بیچنے والے دکاندار انترام پرجاپتی نے بتایا کہ پچھلے تین دنوں میں ان کی دکان سے ہزاروں دیپا کے بکری ہو چکی ہے انترام کے مطابق دیپا ولی کے بعد پہلی بار بغیر دیوالی کے اتنے دیے بک رہے ہیں میرا نام سر انترام پرجاپتی سر بڑی خوشی ہے بڑی حرس و لاز کے ساتھ پانسو سال بعد بھاگوان رام چندزی کا اپنے نرمان ہو رہا ہے بڑی حرس و لاز سے ہم لوگوں نے دیپاک بنایا ہے اچھی بکری بھی ہو رہی ہے بڑے گرب سے کہتے ہیں جائے سری رام بیسے ہی بکری ہو رہی ہے دیپا ولی ہاں بلکل بیسے ہی بکری ہو رہی ہے ہر لوگ دیپا ولی پر دیا رام جی آ رہے ہیں ہندو مسلم سے سبھی لوگ دیپاک لے رہے ہیں بڑی خوشی کا اللہ سے ہم لوگوں کو ہاں سبھی لوگ دیا پر دیپاک لے رہے ہیں دھج بکریتا آمیت کھرے نے بتایا کہ جتنی بکری رام ناومی کے افسر پر ہوتی ہے اس سے ادھک بکری پچھلے ایک سبتہ میں ان کی دکان سے دھجوں کی ہو چکی ہے اس سبتہ تو ایسا ہو گیا ہے جیسے رام ناومی دوبارہ آ گئی ہو ہم تو جی مانتے ہیں کہ رام ناومی اب دوبار ہوگی ایسا ماحول اور ایسا منو کا جو درس آپ دیکھ رہے ہیں ہر گھر میں جھنڈا پھیر گیا ہے ہر لوگ جھنڈا لے جا رہے ہیں ہر گھر میں جھنڈا پھیرے گا اور پھیر گیا ہے اور اتنے سالوں بعد جو منو کاامنا بھگوان نے پوری کی ہے جو مندر بن رہا ہے اس کے لئے تو اب کہنا ہی مسکل ہے موڈی کے راج میں سب کچھ سمب ہو ہے رام ناومی سے زیادہ عصہ ہے تو دیکھنے کو ملنا ہے ریالی بھی لوگ باگ نکال رہے ہیں ہم لوگ تو جیدے ہمیں لگتا ہے کہ جھنڈا رام ناومی سے زیادہ بکرہ آئے تو بارہ اس سے تو بہت ہے آپ خود دیکھو کتنی بھیڑے بجار میں جہاں دیکھو جھنڈے کی دکان اور مٹھائی کی دکان آپ مطلب کل ملا کے دیپا بلی ایک پرکار کی مٹھائی بھی بکرہی ہے جھنڈے بھی بکرہی ہیں ماہول اچھا ہے کل ملا کے بلکل بھگوان میں ہندو میں پورا ماہول کر دیا ہے ایک ترپا ماہول ہو گیا ہے کل ملا کر آج چھترپور شہر کا ہر گھر بھگوان دھج میں رنگنے کے لیے تیار ہے 22 جنوری کو عیودہ میں 500 ورش سے ادھک سمیہ کا انتظار ختم ہو رہا ہے اور بھگوان رام اپنے مندر میں ویراجمان ہونے والے ہیں ہر ورش رام ناومی کے افسر پر دکانے سجائی جاتی تھی بھگوان جھنڈے کی بکری ہوتی تھی لیکن اس بار چھترپور میں پہلی دفعہ دیکھا جا رہا ہے جب بھگوان جھنڈے اور آتش باجی کی اس قدر بکری ہو رہی ہے پورا شہر رام میں ہے